بسم اللہ الرحمن الرحیم دوئی سا پاکستان کو سنے اولاد ناظرین اسلام علیکم جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عدلی اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لئے کوششیں کر رہی ہیں اس طرح اور نئی ڈیویلپمنٹ پیش آرہی ہیں جس میں پاکستان طریقہ انصاف کو ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑا ریلیف ملے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان طریقہ انصاف کو جس طرح کچھلا گیا عدلیہ کی جانب سے اور ہمارے جو مجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عزہ کی جانب سے جو بہت غلطی فیصلے دیئے گئے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف تو اس سے کافی ججز مایوس تھے اور انہوں نے اس کی خلاف بولا تو نہیں لیکن انہوں نے اپنے عمال سے اور اپنے جو طریقہ کار تھا ججز کا اور اندر کی خبر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ بہت سے ججز ایسے ہیں جو کہ اپنی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چیف جسٹس ایک طرف ہیں اور بہت سے جو انصاف پسند ججز ہیں وہ ایک طرف ہیں کیونکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنا چاہتے ہیں اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ آروز نے جو کیا ہے ایک تمرا سعید کا اور ایک آزم سواتی کا جو انہوں نے فارم ریجیکٹ کیے تھے جو کہ سینٹ کیلئے انہوں نے پیش کیے تھے اس طرح اب عدالت نے مراد سعید کا اور اس کے بعد آزم سواتی کے جو فارم تھے انہیں کلیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا ہے سینٹ کی کلیکشن کے لیے اس طرح اور بھی ایک فیصلہ ہے سیفر کیس میں عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بیوی کو چار اپریل کو عدالت نے اپنے روح بروح پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس سے پہلے بھی عدلی نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کو عدالت میں پیش کریں لیکن عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد ججز نے کہا تھا کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ہماری ملاقات کروا دیں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ٹرائل چل رہے اسے ویڈیو لنک کے ذریعے بحال کیا جائے لیکن جیل سپریڈینٹ کی طرف سے ایک بہانہ بنائے گیا کہ وہاں انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا ہے اب آپ دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی جیل ہے وہاں انٹرنیٹ کا کیسے ایشو ہوتا ہے حالانکہ بڑھ سر بغیرہ سب کچھ چلتا رہتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آہد چیما کے بارے میں آہد چیما نے ایچیسن کالیج کے سربراہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں کی فیس ماف کی جائے اب دیکھنے کی عربوں روپے کی احساسیں آج چیما کے پاس عربوں روپے کی احساسیں اور ان احساسوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ کسی بھی دنیا کے ملک میں پڑھ سکتے لیکن انہوں نے درخواست دی اس کے بعد ایک جو ایچیسن کالیج کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن کے استیفہ دے دیا اس نے جو پرنسپل تھا مائیکل اے تھامسن ایچیسن کالیج کا اس نے استیفہ دے دیا ایک اور استیفہ بھی آ گیا ہے اور میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ استیفہ کیوں آ رہے ہیں میرے خیال میں یہ جو استیفہ آ رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے کیونکہ گورنر نے مداخلت کی تھی ایچیسن کالیج میں جس کی وجہ سے مائیکل اے تھامسن نے استیفہ دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے جب اربوں روپے کے جن کے احساسے ہوں اور وہ درخواستے دے رہے ہیں فیس معافی کی تو آپ سوچ لیں کہ عوام کا کیا حال ہوگا جب ہمارے حکمران اتنے کنگلے ہیں جب ان کے پاس فیسیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور داخلہ فیس معافی کی وہ درخواستے دے رہے ہیں تو ہمارے جو نچلہ طبقات ہیں غریب طبقات ہیں ان کے پاس کیا چیز ہوگی ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد اس نے شہباز گل نے ایک بہت ہی بڑا اچھا ٹیوٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ آج چیمہ صاحب اور ان کی بیوی کے بچوں کی فیس تو معاف کر دی گئی ہے آپ گورنر صاحب مربانی کر کے نگے بانوالے آٹے کا تھیلہ بھی دے دیں اس کے ساتھ ساتھ رمضان زکاة کا مہینہ چل رہا ہے آپ کی زکاة کے حق دار چیمہ صاحب سے زیادہ تو کوئی اور ملوم نہیں ہوتا یہاں پہ شہباز گل نے میں ایک بہت اچھی بات کیا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آج چیمہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اگر عام بندہ ہوتا چلو کوئی غریب ایم پی ہوتا یا کوئی غریب بندہ ہوتا تب اس نے درخواست دی ہوتی تو کوئی بات بنتی تھی لیکن آج چیمہ جیسے جب فیس معافی کی درخواست دینے لگ جائیں تو اس ملک کا پھر کیا ہوگا جس کی وجہ سے مائیکل اے تھامسن نے بھی استیفہ دے دے کیونکہ گورنر نے مداخلت کی ہے ان کی فیس معاف کروا دی گئی ہے اچھا اس کے بعد چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب پاک بھارت تجارت کی ایک اسحاق ڈار نے پیشن گوئی کی ہے کہ ہم پاک بھارت کی جو تجارت ہے وہ ہم کھول رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جب عمران خان کا دور حکومت تھا جب عمران خان نے بھارت سے تجارت کی بات ہوئی تو اپوزیشن نے اس کی سخت مخارفت کی عمران خان کو کشمیر کا سودہ گھر قرار دیا گیا پانچ اگست کو جب بھارت نے کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کر کے کرفیو لگایا تو عمران خان کی حکومت نے بھارت سے تعلقات کشمیریوں کے معاملے سے مشروع کر دیئے اب اتحادی حکومت کے وزیر اسحاق ڈار نے بھارت سے تجارت کا تازہ بیان دیا ہے جس میں کشمیر کے حوالے سے کوئی واضح حکمت ہے عملی موجود نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب پانچ اگست کا ایک واقعہ ہوا تھا اس کی جو کشمیر کی خصوصی حصیت تھی اسے بھارت نے ختم کر دیا تھا اور کرفیو لگا دیا تھا تو عمران خان نے جو بھارت کے ساتھ تجارتی معاملات تھی اور جو بارڈر کے ذریعے تجارت ہوتی تھی اسے ختم کر دیا تھا اور یقین دہانی کروائی تھی کہ اس وقت تک تجارت نہیں ہوگی جب تک بھارت مسئلہ کشمیر کا حل نہیں نکالتا تو عمران خان کو کشمیر کا سوداگر قرار دے دیا گیا تھا عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا گیا تھا اور اس کے علاوہ بہت کچھ عمران خان کے بارے میں کہا گیا لیکن اب اس حق ڈار نے ایک بہت بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہمسائے ممالک تو بدلے نہیں جا سکتے اگر ہم بدلے کہ ہمیں ہمسائے ممالک کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یہ اس حق ڈار کا خود کا بیان ہے اور وہ اب تجارت کھول رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے تو کچھ یہ تازہ ترین خبریں تھی اس کے علاوہ پنشنز کا معاملہ چل رہا ہے کہ پنشنز کام کی جائیں یا پھر ختم کی جائیں تو اس پر سینیٹر مشتاق عمران خان نے سینیٹ میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ برون ملک مقیم ایک سو اکسٹھ ریٹائیڈ جرنلز ڈالر میں پنشن مصول کر رہے ہیں جو سلانہ دو سو ملین ڈالرز بنتے ہیں دو سو ملین ڈالرز سلانہ جو کے جرنیل ہیں ایک سو اکسٹھ ہیں بہر رہتے ہیں تو اتنی بڑی تداد میں جب وہ پنشن لے رہے ہیں اور وہ بھی ڈالرز میں لے رہے ہیں تو آپ خود بتا دیں کہ ہمارا ملک کا بیڑک کیسے غارک ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزیس نے بھی ایک دو بڑے بیان دیئے تھے ڈی ایچ اے کے حوالے سے ان کے انہوں نے کروبار اپنا سنبھالا ہوا ہے اور انہوں نے شہدہ کے نام پہ یہ کروبار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کروبار کرنا ہے تو پھر آپ کھل کے سامنے آئے شہدہ کا نام تو خراب آپ اس میں نہ کریں یہ ڈی ایچ اے سوسائٹیز وغیرہ حالانکہ یہ شہدہ اور زخمیوں کو دی جاتی تھی لیکن یہ تو ایک بہت بڑا تجارت کا مرکز بنا ہوئے لیکن خیر یہ تھی آنچ کی خبریں جو کہ آپ تک پہنچانے مقصود تھا تو پچھلا ویلوگ بھی سن لیجئے گا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدلیہ کی جانب سے مایوس مت ہونا اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ عدلیہ میں نئی ڈیویلپمنٹ آ رہی ہیں اور نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ بس ہم نے اپنی ساکھ اپنی ساکھ جو کھوئی ہوئے اور نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ